اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں لادلا کے ساتھ آپ کا طبیب حربل ریسیج سکولر حاضر خدمت ہے آج کا جو نسطح ہے وہ بہت ہی بہترین اور تیز بہتدف کام کرنے والا ہے اور وہ تمام امراض جو عموماً ہم شہروں میں رہنے والوں ناکس غزہ اور تیز عدویات کھانے سے تیز میٹ مسالے کھانے سے درپیش ہوتے ہیں جیسے سینے کی جلن جسم کی گرمی ہاتھ اور پون سے سیکھ نکلنا خون کی گرمی جگر کی گرمی جیسے السر السر سے مراد وہ السر ہے جو عام السر جو عموماً لوگوں کو ہوتا ہے اور بہت عرصے بھی رہے تو نقصان نہیں کرتا تو یہ نسخہ جو ہے تمام قسم کے وہ عام السر السر سے مراد یہ ہے میدے کی سوجن یا سوزش جس کی وجہ سے سرخی آجاتی ہے اور عام کھانا اور پینہ جو ہے وہ حلق سے لے کے اور سینے تک جلن پیدا کرتا ہے یہ اس السر کے لیے لیکن ایک السر جو جسے جراسیمی السر کہا جاتا ہے اور انگلیش میں اسے ایچ پائے ہوئی ہے کہتے ہیں یہ اس کے لیے کارامت نہیں ہے اس کے لیے ٹیسٹ کرا کے بخائدہ پراپر علاج کیا جاتا ہے لیکن عموماً یہ جو میں آپ کو نسخہ بتانے والا ہوں سنگل ریمیڈی سے ہے اور صرف ایک جڑی بھوٹی سے بہت وابستہ ہے اور یہ میرا الحمدللہ جس کو بھی میں نے یہ نسخہ استعمال کر آیا ہے سو پرسنٹ بیٹن مزرٹ آیا ہے آپ بھی عظمائیں اور اپنے پیاروں کو ریکمینڈ کریں کہ یہ میرا جو چینل ہے حکیم لڑلا اس کو دیکھیں اور شیئر کریں لیکن یہ نسخہ زیادہ زیادہ لغو تک جا سکیں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکیں تو نسخہ آرام سے بننے والا ہے اور بہت سستہ ہے آپ کی تبقوات سے بھی بڑھتا سستہ ہے تو اس میں صرف ایک چیز استعمال کی جاتی ہے اور وہ ہے لوکی اب ناظرین اکرام لوکی کا نام جب ذہن میں آتا ہے تو لوگ کنفیوز جاتے ہیں کہ لوکی کون سی لوکی تو ایک لوکی یہ ہے ٹھیک ہے اسے بھی لوکی بھی کہا جاتا ہے اور لمبا کردو بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک لوکی تو یہ ہو گئی دوسری لوکی یہ جسے گول لوکی یا گول کردو بھی کہا جاتا ہے ہیا بھی کہا جاتا ہے تو اس میں ہمارے لیے یہ ہم نے استعمال نہیں کر دی اس کو لے کے اچھی طرق سے دھونا ہے تاکہ میل کچھے لے جراسی میں ہے کوئی اور چیز ہے تو وہ موزرہ صحیح چیزیں ساپ ہو جائے اس کے بعد آپ نے ڈنڈل کاٹنا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بیس کر لیں پیس ایسے کرنے آپ نے کہ اس کا جوس جو ہے یا رس جو ہے وہ بہت آسانی نکل سکے اب رس نکالنے کے لیے ناظرین کرام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ عام جو مشین آپ کے گھر میں ہوتی ہے جو سیپ کے لیے ہے اور گاجر کے لیے استعمال کی آتی ہے اس کا رس نکالنے کے لیے انار کا جوس نکالنے کے لیے تو وہ عموماً تمام گھروں میں دستیاب ہوتی ہے تو اس سے یہ اس کے پیس کر کے ڈالنے چھوٹے سمیت ڈالنے دی کیونکہ ہم نے اس کو پکانا تو ہے نہیں اس کا پانی پینا ہے ہم نے اس کا رس پینا ہے تو اس لوکی کو آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں گاٹ کے اور اس کا رس نکالنے دی رس کی مقدار جو ہے آدھے گلاس سے ایک گلاسے کری تو سب سے اہم بات اس نے اس کے کی یہ ہے کہ یہ آپ نے ڈیلی نکالنا ہے اور تازہ نکالنا ہے لوکی کوشی دیا ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو آپ نکال کے رکھیں گے تو تھوڑی دیر بعد یہ کالا ہو جائے گا اور اس کا ذائقہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے اس کا ترکیب استعمال یہ ہے کہ صبح اٹھ سے ہی نہار مو آپ نے یہ اس کا رس نکالنا ہے اور آپ نے اس کو پھی لینا ہے اور ایک گھنٹے تک کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے یعنی کہ ایک گھنٹہ آپ نے کوئی چیز گزا یا کوئی لیکوڑ چیز استعمال نہیں کرتے ہیں اس کے بعد ایک گھنٹے بعد جو جس طرح سے ناشتہ کرتے ہیں یا روٹی کھاتے ہیں وہ اپنا نوربن طریقے سے استعمال کریں تو یہ صبح اٹھ کے خالی پیٹ نخار مو ایک گلاس کم سے کم ہاتھ سے ایک گلاس اپنے ڈیلی استعمال کرنا ہے کم سے کم پندرہ دن انشاءاللہ جو ریزلٹ جو ہے وہ دوسرے تین اسرے دن سے آنا شکریہ ہو جائے گا آپ کی جلن جسم کی گرمی ہاتھ پھونگی سیک نکلنا اور جسم کی گرمی گرمی کے وجہ سے سر میں درد ہونا یعنی گرمی سے اور جتنے امراض ہیں بطور خاص سینے کی گرم وغیرہ السر وغیرہ انشاءاللہ ازا جل وہ دوسرے تین سے دن سے ختم ہونا شروع ہو گا پندرہ دن بعد آپ کو نام و شان کی رہو گا سادہ اور آسان علاج ہے اسے مریض بک پہنچائیے تاکہ اس چینل کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکے اور وہ مریض جو جگہ جگہ سے دھکے کھا کے شفایا آپ نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے سکے اور یہ میرا تیس سال کا تجربہ ہے کہ یہ الحمدللہ جس کو بھی دیا ہے جس کو بھی بتایا ہے اس نے میری بتایا وہ طریقہ مطابق استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دیا ہے خالی نہ جانے والا اور بے ضرور مقصد ہے استعمال کیجئے اور زیادہ زیادہ خلق خدا کو فائدہ پوچائے اس حکیم لارلہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے انشاءاللہ وزوجل دوسری ڈسخے کے ساتھ جلدی آپ کی قدمت ایک دس میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے فیمان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ